بھارتی ریلوے دھیرے دھیرے ٹرینوں میں اتیاد ہونک سبداؤں کو بڑھا رہا ہے ان میں جس سے یاترکننے والوں کی پریشانیوں کو کم کیا جا سکے بتا دیں کہ اسٹیسن کے ریڈبلیمنٹ کی بات ہو یا پھر سوندر یکرن کی یا پھر یاتیوں کو دی جانے والی سبداؤں کو اپڈیٹ کرنے کی سب کچھ بدل کر مورڈن ہوتا جا رہا ہے اسی طرح پرانے آئی سی اپ ریکوں سے چلنے والی یاتری ٹرینوں کو اب ایل ایچ بی ریکوں سے ریپلیس یا یوں کہیں تو پرانے ڈبے بدل کر نیڈ بے لگائے جا رہے ہیں اب جبلپور منڈل کی جبلپور ازمیر دیودہ ایکسپریس کو 6 دسمبر 2021 سے ایل ایچ بی یعنی لنک ہاپ مین بوس کوچوں سے ریپلیس کر کے پلیٹ فارم سے روانہ کیا جائے گا دیودہ ایکسپریس میں کل 22 بھوگی ہوں گے ان میں ایک فرسٹ اے سی کم سیکنڈ اے سی اور ایک سیکنڈ اے سی پانچ تھرڈ اے سی دس سلیپر تین جنرل بھوگی اور دو پاور کار سہت ایک الیکٹریٹ انچن ہوگا اگر آپ کو جبلپور ازمیر دیودہ ایکسپریس کی ٹائمنگ اور اس کے سٹوپیج کے بارے میں زیادہ جاننا ہے تو بیڈیو کو انڈ تک دیکھتے رہیے آئی ہوپ آپ کو اس پیڈیو میں اس ٹرین کی بہت مہتپور جانگاری مل جائے گی بات کرتے ہیں اگر آپ کو جبلپور ازمیر دیودہ ایکسپریس کی جبلپور اسٹیشن سے روانہ ہونے کی تو یہ پرتیک دن کریکٹ نو بجے پرستان کر دیتی ہے اور اگلے دن دو پہر دھائی بجے راجستان کے ازمیر جنگسن پہنچ جاتی ہے اسی طرح باپسی میں 12182 دیودہ ایکسپریس ازمیر سے سوی دن دو پہر تین بج کر تیس منٹ پر نکل کر اگلے دن صبح آٹ بج کر پیتالیس منٹ پر مدی پردیش کی جبلپور جنگسن پر اپنی ایک ہیار بائیس کلومیٹر کے سپر کو ماتر سترہ گھنٹے پندرہ منٹ میں تیہ کر لیتی ہے دونوں دشاؤں میں دیودہ ایکسپریس جہاں ہالٹ لے گی ان میں چیہور روڈ کٹنی مروارا دموہو ساگر مالکھیڑی جنگسن مگاولی اسوک نگر گنا جنگسن روٹھیائی چھبرا گوگور بارن کوٹا جنگسن اندرگر سبائی مادوپور چھٹکا بنستھلی نیوائی درگاپورا جائپور جنگسن فولیرا جنگسن اور کسنگر سامل ہیں یہ ٹرین پوری طرح ریزرگ ہوگی اس میں یادرہ کرنے کے لیے آپ کو پہلے سے کنفرم ٹکٹ نیوارے ہوگا جوالپور اسٹیشن کا کوڑ جے بی پی اور ازمیر کا اے ڈیوال آئی ہے جائے ہند اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو جرور لائک کریں اور ریلوے سے جوڑی چھوٹی بڑی اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سسکر